تیار ہو جائیں دمدار ستاروں کے لیے اور دیکھتے ہیں کس کے حصے میں آتی ہے لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو خلیفہ کا گوگل سرچ ریزلٹ کا ایک مسئلہ ہے جب تک ٹک ٹاک ریاکشن میں میں نے پوست نہیں کیا تھا اس سے پہلے کسی نے دھیان ہی نہیں دیا تو یہ ٹک ٹاک ریاکشن کے دروح بات دور تک جاری ہوتی ہے اور اب یہ مسئلہ کون روک رہا ہے کس کے پاس جا کے ڈنڈا دینا ہے اس کا میں نام اتا پتا بھی آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جماعت اسلامی تحریکی لبائک اب جاگتوں ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے کس سے کیا جا کے کیا کرنا ہے لیکن مجھے بڑی خوشی ہے جی کہ ان تمام ویڈیوز کے وجہ سے ریاکشن ویڈیوز کی وجہ سے وہ مسئلہ جس کی طرف سارے آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے اب اس کی طرف بات چلی گئی ہے لیکن پہلے دیکھتے ہیں آج کے وہ ریاکشنز جن کے حصے میں کیا آنے والی ہے نوار شریف دی نیت ٹھیک نہیں زرداری دی طبیعت ٹھیک نہیں تے پٹواریا دی ولدیت ٹھیک نہیں جن بھائیوں کی گل پرینڈ ہے ان سے ایک بات پوچھنی تھی کچھ ملتا بھی ہے یا فالتو میں بیلنس ریچارج کرواتے ہوں غیرت بنانے والوں کی طرف سے چھتیس انس کی ملٹی پلیکس لانت کندی کہیں گی لوگ مجھے پیاسے باندری کہتے ہیں نمرا باندری تو ان میں سے کچھ فیمیلز بھی ہوں گی کچھ بڑے ڈراؤنے ہیں اگر آپ چھلی پکڑیں گے نا تو ان کو دوڑ سے سنن آجے گے کہ آپ کے ہاتھ میں سٹھا ہے تو یہ کتوں کے طرح بھاگتے ہمیں آئیں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر یار ادھر وہ دیکھو یہ سن میں نے ٹی بیا میں دیکھا تھا آج تک میں نے سننا تھا کیسے ہوتے ہیں لیکن میرے پاپا تھا بڑا بارے میں آتی رہا تھا آج مجھے موقع ہو کیا میرے آپ سے کوسچن ہے میرے آپ سے کوسچن ہے پوچھے آپ کی زبائش ٹرام لے پھیکنی پھٹکار کیا پھڑیے ہیں لوگ جیلے سوڑے ہیں لوگ جیلے سوڑے ہیں ایک سیکس میں یہاں پہ کمات اتارنے ہیں گننے یا نہیں او بابا آگیا بابا آگیا بچاؤ بچاؤ بابا آگیا بابا انہیں مجھے پکلیت چھوڑنا نہیں پلیز گائز آپ میں اس کو یہاں ہے تو مجھے بچا لے بابا آگیا وہ دیکھو بابا وہ دیکھو میرے پیچھے بابا آگیا بچاؤ 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 کیا کونٹنٹ دیگی بچاؤ اگر جیلے سب آپ اپنے بچوں کو بھی کرتے ہو تو ان کو آپ کے موں سے اتنی بدبو آتی ہے کہ اگلی بار آپ کا اپنا بچہ بھی آپ کو پومہ دینے سے گوراتا ہے تو بالکل پریشان نہ ہوں آپ کے موں سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے آپ نے ایک چمچ سونف لینی ہے اور اس سونف کو آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر بگھو کے رکھ دینا ہے صبح اٹھ کے خالی پیٹ آپ نے وہ پی لینا ہے رات کو بگونا ہے صبح خالی پیٹ اٹھ کے وہ پی لینا ہے آپ کے موں سے بدبو فورا ختم ہو جائے گی اور اگر دانت بھی بہت زیادہ گندے ہیں تو وہی سونف جو آپ کی بچے گی اس کو آپ نے اچھے طریقے سے گرانڈ کر کے ایک چھٹکی نمک ڈال کے اونگلی کے ساتھ پھر وہ مکس کر کے اونگلی کے ساتھ دانتوں پر لگائیں آپ کے دانت بھی چمکو لگائیں توٹکا مولوی توٹکا ایشن تم زارہ چٹا آ رہا منا یہ کیا تھا منا منا کہتے ہیں دو سال میں عمران خان نے کیا کر لیا میں بتاتا ہوں دو سال میں عمران خان نے سیاست کے سارے گندے انڈے ایک جگہ کٹھے کر کے اوپر فضل رحمان کو بٹھا دیا چلتے پھرتے بدمائج سکھائیں گے کبھی آنا تم لہور گوڑے شاہ آپ کو پیٹھے والی گلی میں پیٹھے والو کی ریسنگ کارٹ اور ہیوی پائپ میں پورے لہور کی سیار کروائیں گے اسلام لگو میری بہن اور ان کے بھائیوں اے مکائیے میری سیڈیوٹی لاک گئی ہے اللہ کا شکر ہے بڑی تنکھا ہے لیکن تسی کمینٹر جیئے تھے کہ میں تکریندہ کیوں سا آپ کا کوئی نہ کوئی دوست اس قسم کا مستی والا ضرور ہوتا ہے ذرا اس کو ٹیگ کرتے جائیں کہ بٹا تو ایسا لگتا ہے یہ دے موبیل جی سے بھی بھی بین دا غلط نمبرے وہ چوپ روے باکھی سبحان اللہ سبحان اللہ اس سبھان اللہ صدقے جاون یہ سارے اندی موبیل پاک یہ دے سارے اندی موبیل پاک مکالا ملین دا کون برررررررررررررررررررررررررر آ ساڈی ویڈیو بھی پیارل ہو گئی ست ست لک میو ہو گئے مرشد جی کڑا چل مجھے انگلیش میں اپنے باس بلا ہاں انگلیش میں ہاں بہت آسان ہے کم ہیر آہ شباز اب مجھے واپس بھیجو کم ہیر زندہ آباد پرائیم میریسٹر زندہ آباد شاہر ہمارے گاؤں میں دو مسئلے ہیں کیا مسئلے ہیں جی ہمارے گاؤں میں اسپیٹل نہیں ہے ہیلو جل سے جلد ادھر اسپیٹل برہا جائے پرائیم میریسٹر صاحب ہمارے گاؤں میں دوسرا مسئلہ یہ ہے ہمارے گاؤں میں نیٹ ورک نہیں آتا ہے آپ نے کال کانسٹر زندہ آئی ممی کہتی ہے ملوائی دے میں کیا بتاؤں یہ چرسی بھابی سبا یا بھائیو سڑیم نمانے سبا میرے لطا تزان تو سبا یا زماغین کو مانے گنبا کنے مانے بیگاش پیتر آچکر شما سپین امتے آرہے خیرت بنانے والوں کی طرف سے چتیس نہیں سو انچ کی ملٹی پلیکس لانت پختون کا نام خراب کرتا ہے ہوگا لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ میں نے عزت کمائی ہے اور یہ وہ کرنسی ہے جو کسی بینک میں لون پہ نہیں ملتی کمانی پڑتی ہے ازت جڑا بھی لندہ تمیزنا لنگا یار پای جانا ہاں جی یہ کڑا ملکے جیدے میرے کمیز بھی لاؤ کے لائے گئے اوہ پایی یہ نما پاکستان ہے شکرکار کمیز گئی شلوار بھی لگئی ہے اس کو کیا ہو گیا دلال کیوٹو کو کیا ہو گیا گرینڈ فینیلے کے بعد اس کو کیا ہو گیا کیوٹو یہ براؤن بال کرا کہ کیا کیا یہ تو اس کی نکل اتار رہا ہے وہ جو اس کا ہے یا تو واقعی کوئی نڑکیوں کا والٹ بچا رہا ہے کچھ نڑکیوں آہ جادو کرنی لگ رہی ہے آہ کوڑی دی کالتے سنو جے سناو کالوی صاحب اگر میں کسی کالیج کے لڑکے سے پیار کروں گی تو کہاں جاؤں گی سیدھا دوزکنا اور اگر میں کسی رشتے دار سے کروں تو پھر بھی سیدھا دوزکنا اور اگر میں آپ سے پیار کروں تو بڑی شے آ رہے ہیں جنت سے جانا چاہنی ہے آہ آہ پاہن تاو گانا آندہ ہے لا سناو مالا یہ دا نہیں پاہن نہیں تاو دانس آندہ ہے دوزٹ ہے پوڑی میں کھنے نہیں پاہن نہیں تاو شرم نہیں آندہی بیٹ جی تو واندی ہے نا کام ہو گیا آندہ ہے پھر میں کہنے انجو ہو گیا ہو گیا آہ آمین 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 شادی کب کرو گی مجھ سے گھر والی نہیں مانیں گے آئی لب یو یار میں منا لوں گا ان کو تم ٹینچن نہ لو ریلی جان آئی لب یو ٹو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ گھر والے مان جائیں گے کون کون ہے گھر میں آہ میرا ہسپنڈ اور بچے زفرا ہمارے گھر کے تو لڑکے بھی برطل دھتے ہیں بابا جی ملتان دو دو جلدی کرو برطل بابا جی ملتان اچھا بیٹا جلدی کریں برطل دے بابا جی ملتان یہ ملتان یہ جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ویکی پیڈیا کا مالک ہے اس کو بہت دفعہ میلز کر چکے ہیں یہ جو خلیفہ کا ایک مسئلہ چل رہا ہے اسلام کا اس کو پلیز آپ ہٹائیں صرف یہ وہ بندہ ہے کیونکہ دیکھیں ویکی پیڈیا تو اوپن ہونا چاہیے ہر کوئی ایڈٹ کر سکے ہر کوئی سیٹ کر سکے لیکن سیمی پروڈکٹڈ کر دیا جاتا ہے اور ویکی پیڈیا پہ جو انفرمیشن ہوتی ہے گوگل وہاں سے پک کر رہا ہوں تو دیکھئے اس کو جا کے کہنا ہے کہ بیٹا خاتم الامبین کے لیے بھی آپ نے پہلے ڈال دیا تھا سیل آف پروفٹ جس کو وکار زکا نے جا کے چینج کر رہا ہے وہ ویڈیوز پڑھیں ہیں بار بار کیا جاتا ہے لیکن اب کا مسئلہ جو ہے نا وہ ذرا سنسٹیو ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کو جو ہے اب سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اور جماعت اسلامی حکومت کے لیے کہہ رہی ہے حکومت نہیں ہم سب کا کام ہے ویسے تو عمران خان کو یہ کہا ٹوئٹ اس پہ جمی ویلز کو کر دینا چاہیے لیکن اور آپ لوگ بھی جا کے اس کی فالوئنگ بڑھا دیں گے اس سے فالو نہیں کرنا اس کو جا کے آپ نے بولنا ہے ورنہ اس کو لگے گا ارے اس طرح تو فالوئر بڑھتے ہیں چلو اسلام کے اگینسٹ بولو فالوئر نہیں بڑھانا فالوئر نہیں کرنا آپ نے جا کے صرف اس کو ٹوئٹ کرنا ہے کہ بھائی ہٹاؤ اس کو یہاں سے آپ فوراں سے پہلے یہ ہٹاؤ غلط انفرمیشن مت ڈالو کسی مذہب کے ساتھ مت کھلو یہودی ہے گڑ بڑ کرنے والا انسان ہے یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جتنا میں نے اس کو ریکوست کی جتنا میں نے بولا میرا ویکی پیڈیا کا پیج جا کے دیکھیں اس پر اچیومنٹ ہٹ گئی کرپٹو کرنسی کے کیس کم ہا ڈالا با تھا کمپیوٹر کی بک چینج کرائی ویکار زکا نے وہ ڈالا تھا وہ ساری اچیومنٹ سے ہٹ گئی ایک اچیومنٹ کا سیکشن تھا وہ ہٹا کے ویکی پیڈیا بھی سیمی پروڈکٹڈ کر دیا کہ بھائی یہاں پر کوئی ایڈٹ نہ کر سکے میرا نقصان ہو گیا اس پورے چکر میں آپ کوئی ویکار زکا کو سرچ کرے گا سب الٹی بھلٹی انفرمیشن اس میں آنا شروع ہوگی اب میں آپ لوگ اسے ریکوست کروں گا جہاں کہیں بھی آپ پاکستان میں رہتے ہیں اٹھارہ سال کے ہیں اٹھارہ سال سے آپ اوپر ہیں ساڑھ سال کے ہیں آپ پیپرز پارٹی میں تھے پی ایم ایل این میں تھے کسی بھی پارٹی میں تھے اگر آپ سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان کے ثروع آپ کو ایم ای نی بننا چاہیے ایم پی ای بننا چاہیے تو دیکھیں انٹرنیٹ کے ثروع پیسے کمانے کے لیے جو سہولتیں ہیں پی پیل ایم ایزون کرپٹو اور بہت سارے کیونکہ حکومت اس پہ قانون سازی نہیں کر رہی بلکہ ان کو بھگا رہی ہے اس لیے ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان کیابنٹ میں آنا چاہتی ہے میرے اکیلے جیتنے سے کچھ نہیں ہوگا ایک آج سیٹ اگر میں پی ٹی ای میں جاؤں کسی بھی پارٹی میں جا کے حاصل کر بھی لی سینٹ کے الیکشن میں بھی چلو جا کے میں بیٹھ گیا تو میں کچھ کر نہیں سکتا جب تک ون سیونٹی فور لوگ پورے پاکستان بھر سے خواتین مرد اور مائنورٹیز یہ نا موجود ہوں تو میری ریکویسٹ ہے یہ نمبر یہاں دے رہا ہوں وٹس ایپ کا پہلے آپ نے سرچ کرنا ہے کہ میرا علاقہ یہ ہے سوات میں رہتا ہوں سندھ میں رہتا ہوں جہاں کہیں آپ رہتے ہیں ویلیڈ آئی ڈی کارڈ ہے میرا گریجویشن آپ نے کیوی ہے اور اس میں کوئی کولیفیکیشن نہیں چاہیے بس ملک و قوم کے لیے جذبہ چاہیے میری ریکویسٹ ہے تیکنالوجی مومنٹ پاکستان کو جوائن کریں اس وٹس ایپ نمبر پہ اور یہ ہے وہ فین پیج تیکنالوجی مومنٹ پاکستان اس پہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ ایم این اے بننا چاہتے ہیں میرا این اے یہ ہے جو بھی ہلکہ بنتا ہے اس کا نام معلومات آپ کو ہونی چاہیے کہ میری ہلکے سے پہلے یہ جیتا اب یہ جیتا وقار زکا تیکنالوجی مومنٹ کو میں جوائن کرنا چاہتا ہوں ایز ایم اے نے کارکون نہیں میں سمجھتا ہوں میں اپنے علاقے سے کھڑا ہوکے جی سکتا ہوں میری پوری کوشش ہوگی فیس بک سے جو بھی میں پیسے کما رہا ہوں لائیو بار بار آکے سٹارز لے کے ان تمام کو میں جمع کر رہا ہوں تیکنالوجی مومنٹ پاکستان کے لیے ہمیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی فنڈنگ نہیں لینی پڑے گی ایک دفعہ الیکشن میں کھڑے ہوکے لڑنا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم اسلام کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ کے طور پیسے کمانے کے لیے یہاں لانا چاہتے ہیں مجھے دو سال لگے کرپٹو کے کیس کو تھوڑا بہت آگے پہنچانے میں دو سال لگے کمپیوٹر کی بک چینج کرانے میں پی پیل ایم ایس آن کو یہاں لانے کے لیے صدیان لگ جائیں گے اگر میں اسیمبلی میں نہیں گیا اور آپ سب کے ساتھ جانا ہے میرے اکیلے جانے سے کچھ نہیں ہوگا مجھے جھنڈے والی گاڑی میں گھومنے کا کوئی شوق نہیں ہے تصویر پرائے منسٹر کے ساتھ کھچوانے کا کوئی شوق نہیں ہے تیکنولوجی مومنٹ پاکستان آپ کی وجہ سے بنے گی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کوئی بندہ کوئی ایسی خاتون یا کوئی منورٹی کے ایسے لوگ ہیں جو شامل ہونے چاہیے ان کو بتائیں کہ یہ ہے وقار زکا کا ایجنڈا کہ پاکستان میں باقی ساری کنسٹرکشن انڈسٹری ہو یا کوئی بھی انڈسٹری ہو ٹیکسٹائل ہو اس کے لیے پیسے چاہیے لیکن انٹرنیٹ سے پیسے کمانے کے لیے قانون سازی پولیسی میکنگ کیونکہ نہیں ہو رہی اس لیے ہمیں کیابنٹ میں آنا ہے اب آپ ذرا دیکھئے گا ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان کے جو جو آئیڈیاز ہیں جیسے کرپٹو کو لیگل کرانے کا یہ تمام کام میں کروں گا اور پولیٹشن آکے نہ کہیں گے what is کرپٹو کرنسی کیا ہم پاکستان کی کرپٹو کرنسی لانچ کر سکتے ہیں ایسے سے ٹوئٹ کریں گے آپ کے سامنے کے لگے آئیڈیاز ان کے ہیں تو آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ آئیڈیاز یہ لے کر کون آ رہا ہے کیونکہ یہ آپ کو لولیپوپ دینے کے لیے آئیڈیاز سارے میرے اٹھائیں گے اور اپنے نام سے آپ کے سامنے بولنا شروع کریں گے تو لولیپوپ نیچ اس نے پہنچ جانا سچے دل سے سوچیں وقار زکا کی نیت کیا ہے آج تک وہ جتنے کام کرتا ہے شروع میں سارے اگینسٹ ہوتے ہیں ایسی ڈراما کر رہے ہیں پبسٹی کر رہے ہیں کرپٹو کہاں پونزی سکیم ہوگی آج دیکھیں کوئی ایک پولیٹشن کوئی ایک ایسا سیاست دان ہے آپ مجھے بتائیں جس نے آپ کو کوئی ایسی سکیم بتائی ہو کہ یہاں انویسٹ کر دو اتنے پیسے بنیں گے یہاں سے آپ اتنے پیسے کما سکتے ہو تو آپ ان کو کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں کیوں ان کے پاس جانا چاہتے ہیں کیوں ایسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے ملک میں شاید آپ کو ہزار روپے یا بریانی کی پلیٹ تو مل جاتی ہوگی یا امران خان کے ساتھ ایک فوٹو کچھ مانے کا موقع تو مل جاتا ہوگا لیکن انٹرنیٹ کے تھرو پیسے کمانے کے تمام ذرائع بند اور پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے خدا کی قسم اگر انٹرنیٹ ہر علاقے میں بلوچستان سے لے کے سندھ سے لے کے ہر جگہ پہنچا دیا جائے جو اگر میری حکومت آئی میں وعدہ کرتا ہوں سب سے پہلے ہر جگہ انٹرنیٹ ہائی سپیٹ پہنچایا جائے گا سکھائے جائے گا باپردہ خواتین گھر سے بیٹ کے پیسے کمائیں گی یہ وہ واحد طریقہ ہے جس سے پاکستان میں ڈالرز آئیں گے یہ ہم کرزے لیتے جا رہے ہیں چائنہ سے لے کے سعودیہ کو دیرے ہیں نہیں آج موقع دے دے اگر حکومت یا تو حکومت دے دے یہ ہمیں حکومت میں آنے دیں مجھے آپ کی ضرورت ہے ایک سو چوہتر ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان کے فین پیج پہ اپنا ڈیٹا بھیجیں اور اس وٹس اپ نمبر میں بھیجیں اگر آپ نہیں بھیجیں گے بھائی تو میرا کام نہیں ہوگا میں اپنے شوز بناتا رہوں گا اور آج اگر آپ نہیں کھڑے ہوئے پاکستان چائنہ بن گیا انٹرنیٹ سینسرشپ کی طرف چلا گیا پھر وہ ٹیوٹر پہ ٹرنڈ چلا وکار زکا سے کام نہیں چلے گا انتظار آپ لوگ تو مزاک بنائیں گے وکار زکا کا بھے یہ کھڑا ہو رہا ہے سیاست میں ہم اسی فابلسٹی کے لیے ہلپ کرنے کے لیے مزاک جگت بازی میں زیادہ آتے ہیں آگے لیکن کوئی نہیں چاہتا کہ ہاں یا اس وقت وکار زکا کو سپورٹ چاہیے سپورٹ کر دو وہ اپنے لیے نہیں ملک کے لیے لڑ رہا ہے اور اگر وہ بغیر آثورٹی کے جا کے عدالت سے فیصلے لے سکتا ہے تو یہ ثابت تو کر رہا ہے کہ بغیر آثورٹی کے کون سا پولیڈیشن آج تک گیا ہے آپ کہتے ہیں نہیں عمران خان بھی ایسی بات ہے نہیں عمران خان آپ کے لیے کبھی کوٹ میں نہیں گیا کبھی جا کے اس نے 97 سے کمپیوٹر کی بک چینج نہیں ہے آ کر حکومت میں بھی اس کو چینج کرانے کی کوئی بات نہیں ہوئی میں نے جا کے اب یہ جتاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آپ جتا رہے ہیں میری پروگریس اور پروفارمس دیکھتے ہوئے خود اپنے دل سے پوچھیں کہ وقار زکا کو کیا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کیا 174 لوگ جمع کرنے میں وقار زکا کی مدد نہیں کرنی چاہیے میرا وعدہ ہے ایک دفعہ موقع مل جائے انٹرنیٹ کے ثروف پاکستان کو دنیا میں اس جگہ لے آئیں گے کہ ہمیں ایک ٹکہ بھی کسی سے نہیں لینا پڑے گا یہ عمران خان صاحب تو کہتے تھے نا کہ جی ہم کرزہ واپس ہم کرزہ نہیں لیں گے ان کے پاس کوئی میتھڈ نہیں تھا کوئی میکینکس نہیں تھا جو انہوں نے بادہ کیا وہ پورا کر دیا تحریک انصاف کا کیا مطلب تھا نواز شریف کو گھسیٹنا زرداری کو گھسیٹنا گھسیٹ رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ملک میں ہم باہر سے پیسے لے کر آ جائیں گے انہوں نے کہا تھا ہم انصاف کریں گے اب ہمیں آگے آنا ہے ان کی عمر ہو چکی خان صاحب کی بہت اچھا کام کیا بہت امیزنگ ہے میں مزاک تنز نہیں کر رہا یہاں پر اپنے گھر میں ہے نہیں اپنے گھر میں پیسے نہیں دوسروں کے لیے لڑنے کی بات کرتے ہیں کشمیر آزاد جب ہوگا جب پاکستان میں ڈالر آئیں گے ڈالر آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا انٹرنیٹ کے دروں کمانے کے سارے ذرائق کھول لے ہوں گے یا تو یہ پتہ نہیں یار آپ لوگوں کو کس طرح جگہ آیا جائے ننگی ننگی باتوں سے جاگتے ہیں اب تک سب لوگ چلے گئے ہوں گے ویٹ رہے گا میں تھوڑے دن بعد دکھاتا ہوں کتنے لوگوں نے ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان کے فین پیج پہ اور اس نمبر پہ بتایا کہ ہاں میں اپنے علاقے سے اس NSA اس جگہ سے MPA MNA کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے پاکستان رہ جائے گا اگر آج آپ نے ٹیکنالوجی مومنٹ کو سپورٹ نہیں کی